موسیقی موسیقی ہمارا دیکھنے اور جاننے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم موسیقی یہاں حال چال ہیں وہاں کیسر پیہ صاحب آج تو آپ بڑے زبردست لگ رہے ہیں سر میں روز ہی لگتا ہوں آج آپ نے مو دھویا ہے موسیقی جب آپ کے آنکھیں دھلی ہیں تو پھر آپ کو بتلا کے کہ چوکلیٹ ہیرو کیا ہوتا ہے چوکلیٹ بہت عرصے باہر پڑی رہی ہے سعی اللہ ڈی آٹدیو کھ نے تو سا نہیں کیا لیکن پیارے لگ رہے ہیں آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ شک می نے بڑا خوبصورت پین آتھا لیکن آپ کو بہت اچھا ہے سر دیکھنے وان فائیو تکال کر کے ہیں میں اللہ مللاغ موسیقی 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 تو ایسو سا کہا ہے کیوں؟ میں نے کہا، ہس کیوں کہا؟ کہ ان کے لئے دورہے تو مینوماری سا پیچھے جسے ہیں جو وہ جو دورا کہ چندہ بچوں کہ بلی دو دو بیگی بلے ہوتا ہے اچھا دو دو بیگی تو دو کلو مچھیلے آگے پچھے پچھے پیچھے پیرا ایک خاتن بھلوائری ہوئے خاتن بھلا رہی ہوئے باس اپنے بھلوائری ہوتا ہے اچھا کہ اس دانلی دکاندر جا کران فریج ہے اگر آپ کو میں پیارے لگ رہو تو مہمان بہت ہی پیارے لگیں گے کیونکہ آپ کے شہر سے آئے ہوئے خاص طور پر بلاتے ہیں اپنے پہلے مہمان کو پاکستان طریقہ انصاف کے امینے ہیں فیصلہ باد سے اور ساتھ ساتھ فیڈرل پہلیمانی سیکٹری ہیں فور ریلوے جناب فارو خبیب دوسری مہمان فلم این ٹی وی پڑھنے کے بعد اب کر رہی ہیں موڈلنگ محترمہ تالیہ جان ملکم ٹو دہ شو سر فرغ بھئی آیا ہے اور آج میں شیر بھی جو ہے وہ فرغ بھئی کے لیے لائے جگت پہ جگت ہونے والی ہے یارو جگت جانتا ہے کہ کون آگئے ریڈی رکھو تم اپنے اپنے یہ جبڑے کہ فروغ حبیب ایم میں نہیں آگئے میرے بڑے چنگے حال سن جدو ایڈیٹے لمحے وال سن میرے بڑے چنگے حال سن جدو ایڈیٹے لمحے وال سن آج جڑے پی ٹی آئی چھ روڑا پاندے نے پہلا اوہی نون لیگ دے نال سن مبارک بہن مبارک بہن ماشاءاللہ نمی نے کوئی شادی آئی کہ برات والے دن دلہا بڑے شوک سے سجتا ہے کانوں کو بہت سکون ملتا ہے جب باجہ بجتا ہے شادی کر کے یہ حال ہو گیا ہے فروغ عمران خان سے کم اور بیوی سے زیادہ ڈر لگتا ہے فروغ صاحب کی حال چال ہے آپ کے پہلے تو آپ کو مبارک ہو خیر مبارک جی بہت شکریہ آپ بہت دفعہ ہمارے پاس آئے لیکن اس پر کچھ مختلف ہے آئی ڈرے ڈرے نہیں پہلے پلیز یہ تو کلیر کریں ان کو دیکھیں ان کی جو یہ کنفیوجن یا ان کا جو خیال ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے نہیں ان کے خیال کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے اور شادی تو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نکات اور سنت نوی ہے اور وہ سب پورا کرتے ہیں اور آپ کی جب لائف پارٹنر آپ کے ساتھ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا نیا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے انتے کوئی پرابلم نہیں کیے دو سال بعد پروگرام تھے دوسری ہونا تھے جگہ نوازے بھائی جان دے ہو میں واپسی تھے پیمپر لے کے بھی جانے میں مگر یہ جو ڈرنے والی بات کر رہے ہیں یہ وہ ساری باتیں وہ بتا رہا ہے جو یہ کرتا رہا ہوگا نہیں بالکل یہ کرتے رہے سارے مگر بجے بتا ہے ڈرنے ٹرنے والا کوئی ہے ایسا ایلیمنٹ کہ اب گھبرات گھڑے ڈرے ڈرے لگ رہے ہیں اس کے بال تو جو ہے وہ ڈر سے ہی اڑ گئے ہیں نہیں اس کو تو ڈر بہت دفعہ لگا ہے مگر یہ کیا یہ بھی فرما رہے تھے کہ خواب دیکھ رہا تھا بڑے لمبے لمبے میرے وال تھے بلکل تو یہ خواب نہیں دیکھ رہے تھے پھر اممہ نے اٹھایا ہوگا بیٹا اٹھ جا سوا ہوگئی ہے دہی لیا کے آن دیکھ رہا ہوں ایک فرما ایک ایک ٹھہراؤ آگیا آپ کے اندر ایسا آپ کا خیال ہے کہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے میری شادی نہیں ہوئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی نہیں مگر آپ آگئی ہیں نا ہو جائے گی مگر کوئی تالیا کو ایبزوریشن تو ہوگی آئی تنگ آہاں آ تو جاتا ہے آہ تو جاتا ہے میرے خواہد ان کے خیال سے آ جاتا ہے تو آپ اگری کریں گے ان کے ساتھ کہ ٹھہراؤ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے فاروق صاحب دیکھیں نئی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختلف ذمہ داری ہے جس میں آپ نے دو مختلف پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے مل کے ساتھ چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھی مصبت چینج ہونی چاہیے مصبت چینج ہے اور ذمہ داری آگئی ہے ذمہ داری تو ہوتی ہے فاروق بھائی میرے دوست میں ہیں نا جیسے مصبت بیٹھے رہی تھا کافی زیادہ فیصلہ بات دیا تو پہلے نا کہ مصبت رات چار چار بجے کار جان دے سن اور نو مجھے کہہ دیں دے نہیں اور یار تری پا بینے فرد دروازہ نہیں کھولنا بھی ایک تو تم نا بس ساری اندر کی باتیں بتا جاتے ہو آپ کچھ کہنے چاہ رہی ہیں میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ذمہ داریاں نہیں ہونی چاہیے بھائی ذمہ داریاں نہیں ہونی چاہیے کیوں مطلب بندہ ویسے ہی ہو جیسا شادی کے بعد ہے کیوں کیا ملکیوں کے لئے تو مجھے نہیں لگتا بندہ ویسے ہی ہو جیسا شادی کے بعد ہے دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن آپ لوگ رہ رہے نہیں دیتے ہیں کیوں خورو ہے نا پہلے سے تھوڑے زیادہ چینج ہو گئے ہیں شاید یہ پہلے دیکھا ہوئے آپ نے ان کو مطلب مطلب ان کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنے چینج ہوئے ہیں یہ کیا چینجز آئی ہوں گی مطلب بھی جیسے بتا رہے ہیں کہ بندہ چینج ہو جاتا ہے ذمہ داری آجات دیکھیں میں کہلہ نہیں ہوں ان کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ چینجز آگئی فروح خبیب کے اندر اور شادی کر کے نا ٹائی زیادہ نہ بنے کرو جتا ہے پاپیل کو صاحب نا ٹائی تو بھڑنا ہے صاحب یہ تو نون لیگ والوں کی طرح آپ کے بیچے پڑ گیا ہے کوئی بات نہیں یہ اس کو چالیس قتل ماس ہے ایسا کیا ہے اس کے اندر یہ یہاں پر دیکھیں نا لوگوں کے چہروں پر مسکرہتیں بانڈ رہا ہے تو بہت بڑا کام کر رہا ہے آج کل ٹینشن کا جو دور ہے ہر بندے کو جو ہے وہ مختلف مختلف قسم کی لوگوں کو پریشانیاں ہیں اس دور میں جو ہے وہ مسکرہتیں بانڈنا جو ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہے تو اس کے لیے اور ان کی تمام ٹین کے لیے خصوصی تعلیم ہونے جو ہے جو آپ کا شو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے دن کی جو لوگوں کی تھکاوٹ ہوتی ہے تو جیسے ہی رات گیارہ بجتے ہیں تو لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ رونک واپس آ جاتی ہے اس کا کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے ہم ان کی تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں ہم سارے مالشی ہیں مگر انٹرسنگ بات فرق نے کی ہے کہ یہ گرائی ہے اس لیے اس کو چالیس قتل بھی ماف ہیں فیصلہ بات سے ہیں آپ کے ہیں نا یہ تو رانہ سنا اللہ پہ کیا ہوا تھا بہت پیچارے بیٹھو فیصلہ بات کے ہی ہے اونہ نے تو سی دو کے لوگوں کی ماف کیتا کالیاں مجھے یہ بتائیں فیل میں ٹیلیویجن آپ نے پڑھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ فرن پہ آنے کا کہاں سے آیا آپ کو خدا کہاں سے آیا یہ بہت امپرسٹنگ بات ہے بات یہ ہے مجھے نا ہونسلی فائن آرٹس میں جانا تھا فائن آرٹس میں جانا تھا جب میں سٹیڈی کری تھی اور جب میں نے سوچ کر دیا اپنے کورسز فائن آرٹس میں میڈیا سائنسیز میں تو ہم لوگ ڈاکیومنٹریز بنایا کرتے تھے تو آبیسلی مجھے جو گروپ میٹس ہوتے تھے وہ مجھے بولتے تھے آپ آگے آجو یا ہماری آپ کر لو ہلپ کر لو آپ فرنٹ دی کیمرہ آجو تو پھر وہیں سے میرا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا اور اب آپ کا کوئی شوق ہے بہائنڈ دی کیمرہ کوئی چیز کرنے کا نہیں ابھی تو کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے تو دیکھا ہوئے ہیں جی بالکل دیکھا آپ کو سمجھ آتی ہیں ان کی باتیں جی آتی ہیں سمجھ آتی ہیں آپ ووٹ ڈالتی ہیں جی میں ڈالتی ہوں ووٹ میں نے اچھا سوری جھوڑ بولا میں نہیں ڈالتی ہوں آپ نے جھوڑ کی بول دیا میں نے ایسی جھوڑ بول دیا مطلب مائنڈ سے آپ دماغ سے ڈالتی ہیں پریکٹیکلی نہیں ہاں دماغ سے یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے بس یہ ہی ہوگا انہی کو بننا چاہیے انہی کو ملنا چاہیے تو جن کو آپ نے زماغ سے ووٹ ڈالا وہ جیت گئے کیا جی بالکل اور آپ خوش ہے ان کی کارکرنگی سے میں خوش ہوں میں خوش ہوں میں خوش ہوں میں خوش ہوں کوئی آپ کو گلا شکوا تو نہیں ہے کوئی بھی نہیں میں ایک سوال تھا کہ مہنگائی تو ہو رہی ہے ہم سب کو پتے ہیں سر یہ گولڈ کی کیمتیں اتنی زیادہ کیوں گا سونا آپ پینا کریں گولڈ کے جتنی دماغ ہوتے ہیں مطلب کہ شادیاں ہونی ہوتی ہیں تو پھر اس حساب سے بندہ آگئے آپ کی تو ہوئی ہے ابھی آپ بتائیے اس کی تو کیا کریں یہ کوئی انٹرنیشنل مارکٹ کا ریٹ ہوتا ہے اس کے اندر کو ہمارے ساتھ تو کوئی لینا دیا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے چاہے وہ پیٹرول کی کیمتیں ہیں چاہے وہ گولڈ کی کیمتیں ہیں گولڈ اور تیل وغیرہ جو ہے اس سے آپ ان کی جو کیمتیں ہیں یہ انٹرنیشنل مارکٹ اس کا تائین کرتی ہے اور یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی منیات کے اوپر اس کی کیمتوں کا آپ ان سے پوچھیں کہ چینی کی کیمت کب ہوگی چینی کب ملے گی سبزیوں کی کیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کا مجھا آئیڈیا ہے اب تو انفلیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تمارٹر بھی سستے ہوگی اور آٹا پنتاریس سو روپے کلو جو ہے وہ مل رہا ہے چینی کا نیا کرشنگ سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کاشتکار کو جو ہے وہ گنے کی کیمت جو ہے وہ پوری مل رہی ہے کاشتکار کو بھی خوشحال ہونا چاہیے اور پاکستان کی عام عوام کے اوپر بھی بوجھ کم کرنا پڑ چاہیے اور وزیراعظم نے جو خصوصی انیشیٹیو لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ جن کی آمدن پچیس ہزار روپے سے کم ہے ان کے لیے آئندہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ راشن سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے ہیں یعنی کہ جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اس کی حکومت جو ہے وہ سہارا بنے گی اور ان کو سفسیڈائز ریڈ کے اندر جو ہے چیزیں فرام کی جائیں گی تاکہ مہنگائی کا ان کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ ان کے اوپر پڑے اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے کرزے اتنے لیے ہیں ملک کو اتنے مسائل کے اندر چھوڑ کے گئے کہ عمران خان جو ہے ان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا رہے ہیں تو انشاءاللہ جو خوشحالی کا دور اور وہ بھی جلد آنے والا ہے اور پاکستان جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے وہ عزت کے اندر اضافہ ہوا آپ کا ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے اندر جا کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہماری بہترین تعلقات ہیں بہترین دوستی ہیں تو یہ عمران خان کی قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ ان کے قیادت کے سہر کے اندر مقتلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ اور مزید بہتر ہوں گے آپ اپنی امید قائم رکھیں آپ امید قائم رکھیں لرزش پردائے اظہار کا مطلب کیا ہے آخر ارباب اختیار کا مطلب کیا ہے باہر آ جاتے ہیں لے کر وہ پروڈکشن آرڈر کوئی بتلاو گرفتار کا مطلب کیا ہے آپ نے جب یہ کہا تھا کہ رولاؤں گا انہیں میں نہیں سمجھا تھا سرکار کا مطلب کیا ہے آئے 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 یہ نواز شریف ہے کہ آپ نے جھو مرچی تو میں نے روٹھی بھی دن دے سن کپری بھی بنا کے دن دے سن تو پیسے بھی دن دے سن آج دار جی کوئی ویلیوٹ نہیں آئے آرہ اللہ دی شادی نامی نامی یہ سیرا سنا تلیلا شیرے والے آہ مانے جمانیاں شیرے والے آہ یہ دو میں نے لیڈے ویلکم بیک ٹو مزاکرات فاروق صاحب آپ پہلے تو میں یاد جمینات پوچھا تھا آپ اتنا نہیں دیکھتے تھے ٹی وی شیوی پر ڈرامے وغیرہ مگر آپ کوئی چینج آئی ہے کچھ آپ نے وقت گزارنا شروع کیا ہے گھر کے اوپر بھی دیکھیں میں آج کال ایک ڈراما ہے جو ٹرکش ڈراما ہے ارتگل ہاں وہ دیکھ رہا ہوں وہ تو خان صاحب نے بھی شاید کہا خان صاحب نے بھی کہا وہ پوری جو ہماری ایک اسلامی کے ہسٹری ہے اور جو اٹمین امپائر نے کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رول کیا تھا وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو کھویا ہوا تشخص ہے اس کو واپس حاصل کرنا ہے اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا مقام ہے اس کو بحال کرنا ہے کہاں پر جو ہے وہ ہم نے ایک ہزار سال جو ہے وہ حکومت کی ابھی میں گیا ہوا تھا حالیہ دنوں میں میں گرنادہ جانے کا موقع ملا مجھے جہاں وہاں پر جا کے اندلس میں میں نے جو ہے وہ ہماری جو مسجد ہے وہاں پر وہ میں نے دیکھی اس کے ساتھ چرچ ہے کس طریقے سے اب انہوں نے اس کو مسلم ہسٹری جو ہے وہاں پر نظر آتی ہے لیکن وہاں پر ہماری حاکمیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی تو یہی وجہ تھی کہ حکمران اپنی عیاشیوں کے اندر پڑ گئے انہوں نے عوام کی طرف سے توجہ ہٹا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اصل مقام ہے اس مقام کو حاصل کرنا ہے اب دیکھیں کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ڈیڑھ عرب سے زائد مسلمان ہیں اگر ہم متحد ہو جائیں تو کوئی بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کر سکے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے تو جس جس کو موقع ملے تاریخ کو پڑھیں اور اپنی تاریخ کو بھولے نا اور جو ہمارا ایک پیچھے اتنا بڑا ورثہ ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کریں یہ اس ترکش ڈرامے کے علاوہ کوئی پاکستانی بھی آپ نے دیکھنا چروع کیے پاکستانی ڈرامے جو ہے وہ میرے خیال میں مذاکرات دیکھ لیں تو یہ ہی بہت ہے ہمارے نا پھر یہ ڈراما تو نہیں ہے یہ تو شو ہے نا یہ تو شو ہے نا دیکھیں اب ڈراما دیکھیں آپ ان ڈراموں کے لیے جو ہے وہ شاید اتنا وقت نہیں ہے یہ دیکھیں نا یہ کہ بات ہے کل خان صاحب نے اگر دیکھ لیا تو پھر آپ لوگوں نے بھی شروع کر دینا دیکھنا توسی ڈرامے زیادہ بیکیا اگر انہوں نے چھو پتا لگ دا ساس تے بہو دی لڑائی کیوں دی کیونکہ ساس بھی کبھی بہو دی سنٹرہ لی کچھ درامے نہیں دے دے تو کیوں دارے ان کے بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تم آگے سے جیب ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو سر میری ہوئی نہیں ہے تو میں کہ کروں سر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی نہیں ہے نا تالیہ کیوں ہی نا میری ہوئی بھی جاتی بھگ تو سب میرے دے یہ بھی پتا نہیں آیا سب میرے دے آپ تو فرق میں بھی بہرے نا شادی تو کر رہی ہوتی ہے نا یہ تو آپ نے بھی کہا سنت ہے تو پوچھ لے نا چاہیے کیسا لڑکا زندگی آپ پوچھ لے نا آپ پوچھ لے ڈیوٹی ہی تو آنو دی اچھا شادی کرنی ہوتی ہے سب نے تو کیسا لائف پارٹنر چاہیے آپ جو میری ساری باتیں سنے میں اتنا گھنٹے سے آپ کی سن رہا ہوں نہیں اس طرح نہیں مطلب آپ سننی رہے آپ سنی ان سنی کر رہے ہیں تو کیا آپ بولتی کیا چھتے بھئی بول دے رہے ہیں موٹر بند کرے موٹر بند کرے مجھے گھر کے کام آنے ہی آتے گھر کے سب کام بھی کرے مجھے نہیں آتے گھر کے میرے پیرنس نے مجھے بولا ہے بھئی لڑکا ویسے ہی تمہارے لیے ہوگا جو گھر کے خود کام کرے یا کچھ رکھوائے مطلب کوک وغیرہ ہونا چاہیے گھر میں تو اسی شادی رہن دے تو اس تاراں کے ساہر پہ جانا نوکر رہ لگو نہیں لیکن ہاں سہی ہے پھر وہ افورڈ کر پائے نا نوکر اس کو رکھ لیں یہ بھی بے روزگار رہا ہے آج یہ پی ٹی آئی دیکھوں مدن بے روزگار ہی ہونا موسیقی ہمٹم ہمٹم چی رب میں ہم دو ہیں جو زی میرا ہمٹم ہی پرامیس دیٹ کہ کروڑ نوکریاں دیاں گے تو انہوں موقان بنا کے دیاں گے بات دو سال ہو گئے نہیں انہیں میں بزنس کیتے نے کروڑا رپیت میں ٹیکس ایج دے بیتھا ہوں بات کوئی بزنس سکسیس نہیں ہوا سو وات شوڈ آئی دو میں کچھے جامع میں مجامع کی کر آج ہمارے پاس بیٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئے کے ایم اے نے ان سے پوچھ لیں پھر آج کے کدھر ہے کروڑ نوکریاں اور کدھر ہیں سر کوڈیو پلیس گیو می دا آنسر کتھے نے نوکریاں کتھے نے مکان ککریاں نو نوکریاں مل گیاں میں نو نہیں ملیاں آپ پوچھا جی جواب لے ان سے سر کوڈیو پلیس ایدہ تے جواب دیو تے میں سوچا کہ فرش سبزی دا کاروبار کار لما اہاں او تے مندیچوں لے کے ٹین تھاؤزنڈ دی تے ٹیویل تھاؤزنڈ دی وکشن دی شام تک سو کوڈیو پلیس گیو می ٹین تھاؤزنڈ جے سبزی دے کل شام تک تو بٹھے رنو فرش کتھو رنی وہ تے ویک جا نہیں شام تک ایک بڑی سبزی گئی گیا تے چکیا گیا ایک بند نے سبجھا مولی بھئی ہے جو کے نال لے جدوں آئے گا بلکہ جدوں دا آگئے جدوں دا آگئے امران سبتی جان بنیں گا نیا بنیں گا نیا پاکستان کتھو بنیں گا نیا پاکستان کتھو بنیں گا نیا پاکستان کتھو ہوئے ہوئے دیکھو میں نے اس کو اتنے پیسے دے دی ہیں کہ یہاں سے یہ جائے اسلام آباد وہاں جا کر یہ عثمان ڈار صاحب سے ملاقات کرے کامیاب جوان پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے لگتے تو یہ بھی جوان ہی ہیں تھوڑے تھوڑے اپنا پروپوزل سبمیٹ کرے اور اس کے تحت ان کو جو ہے وہ کرزہ ملے گا اور نیا کاروبار جو ہے وہ شروع کریں آگے آپ ایک کروڑ نوکریاں بھی آپ لوگوں نے پیدا کرنی ہیں جو عمران خان نے سو رب روپے کا کامیاب جوان پروگرام شروع کیا ہے اس سے ینگ نوجوان جو جن کے پاس آئیڈیاز ہیں سرمایہ نہیں ہے سرمایہ حکومت فرام کر رہی ہے کاروبار وہ شروع کریں گے روزگار بھی پیدا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بھکاری نہیں بنا رہے بلکہ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں اور عمران خان ایک ایسا آئیڈیا لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جاوب سیکرز پیدا نہیں کرنے ہمیں جاوبز کریٹرز پیدا کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں آپ کا بڑا زبردست آئیڈیا ہے آپ سبزی بھی بیچیں سبزی کے ساتھ ساتھ مرگیاں بھی بیچیں آئی لاو امران خان پیسے بھڑت پیلا نوے کپڑے بنا آپ پاکستان باچ بنائیں جا کنے پیسے کے نینے گیم می فائیو تھاؤزن ایدھا ایکسرے کرا پہلے بھی کرایا ہے چتا گے تو گئی آئے ساہید تینکیو اسمان ڈار دیا می فرینڈ اسمان ڈار دیا ہے پیشلی بھائیو تھا میں نونہ نے ٹونٹی تھاؤزنڈ دیتا سی عمر ڈار تھے ان کے بھائی تھے وہ تھے پاہی نے دو میں عمر ڈار تھے اسمان ڈار ہاں تھے پانچہ ڈار ڈار تھے کچھ بھی نہیں ہونا یوں ٹین تھاؤزنڈ کٹ تو کٹ لیر نہیں بات سنو پلیس کو دیو میں ان کے تھے نون لیگ آلے ہیں نون لپاں میرے پاس نہیں ہے پیسے نون لیگ آلے ہیں کچھ آو ٹی ڈار پی آر دیتا وہ گرہ پانچہ ڈار دیتا جانو کنے چاہی دا نے میں نون 5,000 ڈار چاہی دا میں نہیں دینا یہ نواز شریف صاحب جی جکو مرچی تیو میں روٹی بھی دن دے سن کپھرے بھی بنا کے دن دے سن پیسے بھی دن دے سن کیا دیدار جی کوئی ویلیو تنید یارانا دی شادی نمی نمی یہ سیرا سنا تلیلہ سیرے والے آ یہ دوہو میں لیڈے نہ کرو دیکھو شادی ہوگی ان کے ان کو پانچہ ڈار دے دی ان کو آج یہی ملے تھے تم نے یہ بھی لے لی ان سے ان کو پیدل جانے گے کیا بتا کچھ کریں گے ہم چلو سا دیلوں بہت سیریان دو آوان سا دی پر جائی نو سنگر بیٹھ لو ترسی پرس ایک پھڑی آر خان رہے میں نمی 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 پھڑاو میرے لب کے لئے ہوں میرے تیچے رہے گنے میں نے کل پڑے ہوں سارا جو اور ٹون میں چھانم آرہے ہیں نہیں لبے نہیں لبے نہیں لبے میرے لیٹر آرہے ہیں کون سے والے عمران خان صاحب مائی لف از سارا جاں راتی میں نے کونے دو ویجے کا کنے میں نے کہا کہ میرے گڑھی ترے بیاں بھار کھلا ہوتی ہے میں نے کہا سر کی کہہ رہے ہو میں نے کہا مزاگ کر رہے ہیں میرے نظر رہنک ہو گئے آبا ہم نے گھل مل گائے آج میں نے کہا کہا میں نے دالrologر کرتے پہنچ باننگالہ پہنچ گیاں باننگالہ میں نے لے گا دال ڈی وی سکریم دے سامنے بے گا میں نے کہا تک 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 خلیل و رحمان کمر صاحب نے کسیفی ٹرام میں فلما تھی لگ گئے ہو اوہ میں نو کہنے نہیں کہنے بھائی ڈھونڈو اسے مراؤ میرے ساتھ اوہ بھونے تھی تبدیل نہیں کیتی ہے کہنے خدا نہ خاص تھا کوئی امنیسٹر ادھر ادھر ہو جاوے اے بیک اپ پلین مضبوط ہونا چاہی تھا میں کہا سر یہ غلط سچی ہے کہ اندھرنے ییس میں اندھرنے لب کے لئے آؤ میں کہا سر میرے ایک ٹیچر ہے کہ نہیں میں انہوں نے کوئی پڑھے ہوں یہاں سارا جو ہور ٹاؤن میں چھان مارے ہیں نہیں لبے نہیں لبے نہیں لبے نہیں لبے اسی کے اندھرنے تو گھر چاٹ کے چلے گئے نہیں انہوں نے جاگ میں کچھ لب بہنیاں یار وہ مجھے نہیں پتا میں تو بھی شو کے درمیان میں بات کر رہا ہوں فرق بشیر صاحب بشیر نہیں فرق حبیب صاحب فرق نظیر صاحب حبیب صاحب فرق حبیب صاحب بلیک انڈ وائٹ دور تو میں نے یہ فلمہ دیکھنا ہے ارے وہ حبیب صاحب آرتے ہیں فرق حبیب ہیں اچھا وہی میں سوچ رہے ہیں بھئی سکرینہ وڈیاں ہو گئی ہیں یہ چھوٹی ہو گئے جس طرح تو کردھاں دو منہ بعد تو ٹھیک ہو جنہاں سی پاگل ہو جنہے میرا خیال ہے تسی آپ نے ٹیسٹ کراؤ تسی آل ریڈی پاگل ہو اتر پاگل ہمیں نہیں ہندے پہلے ٹھنڈا ہون دیا جنہیں تسی تم جور کشن ہوئے نہیں جا سکلے کہ جیم جایا کریا اتر آپ میں روز جیم جانا آج میں نمیں جیم گیا جیس ہر جنہ لویا پی ایسی پورے جیم دا کل لے بندہ نے چکے ہیں جو کہ کھوٹی ریڈی درہ کہتے گھر لائے ہیں آپ نے میڈم بھی میرے خیال پیٹی آئی دیا نہیں وہ موڈل ہیں ہاں میں سوچ رہا ہے میڈم نے میں کدھر دیکھیا ہے میرے خیال ہے انہوں نے نال ہی دیکھیا ہے نہیں آپ ان کی موڈلنگ کے شوٹ وغیرہ دیکھتے ہیں ہاں ہو سکتے ہیں بل بورڈ تو میں توڑی فوٹو ہوئے کیا ہوئے بل بورڈ تو میں بڑے ہوئے نا کاردے ہلاک جی میندہ بل بورڈ یہاں تو تینے دو سال رکھیا ہوئے نا سیاسی قیدی تو تینے ہوش آئے سار کہنا یہ ہمیں وان فوٹو پلیس آئی تے دل کردہ کل ہی تواری فوٹو کھچکے وڈی ساری کراو کے تے ویچ دیتی جا رہا ہے انتے پیارے مانشنل لگ رہے ہونا فوٹو فیس بک تلانی ہے کہ تھانے لانی ہے نہیں صرف میں کھے سبوک تلانی ہوں آہ آہ تیچے بیچوں نے لگ رہے آہ این نجی وجہ اچھا زیڑے بھی پوڑی مہمان ہوتے لار تو دادے ہوں کوئی کردہ اچھے لگ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں آرام آیا ہے خبیب صاحب کو شکل سے جانتی ہیں شکل دکھائیں گے تو بدا لگے گا اپنے رائٹ پہ دیکھئے ہاں صحیح جانی پچھانی شکل ہے جی تو اب بتائیے کوئی فیصلہ آپ کا انہیں لے جائیں گے ساتھ آپ کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے بڑا ضروری کام ہے میں نے پوچھے جانا ہے ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی حباجیب اور غریب کیا ہے جی آج کی میری خبر ایک ایسے شکس کے بارے میں ہے جس کے پاس تقریباً ڈھائی ہزار موبائل فونس موجود ہیں جو اس شکس نے تقریباً پانچ سالوں میں جمع کی ہے تاکہ اس کا نام گینس بک میں شامل کیا جا سکے لیکن اس شکس کا کہنا ہے کہ یہ موبائل فونس نہیں بلکہ اس کے اپنے بچے ہیں اور اسے اپنے فونس سے بہت پیار ہے واسفہ یو دے گھر بیٹا پیدا ہویا انہیں اوزہ نانت دیتی تھا سراغ دیتا میرا خیال ہے کہ وہ موبائل فون کلیکٹر ہوگا بہت سارے لوگ یہ شوق رکھتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ان کا نام گینس بک کو ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے انتے ہوتے کہا رہے انہیں کپڑے نہیں آئے جنہیں موبائل پہ اٹھاک کاریگر ہو گیا موبائل آن تھا ملچ کس ہے تھا خراب ہوئے تھے آپ ٹھیک کر دن تھا جی تو ٹوئی ٹوئیڈی کھیلتے ہیں فروبہ آپ سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کھیلتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے سر آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہے ہیں فون پر صرف ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سیکنڈ کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں راکٹر فردوس آشک امان اور جناب قائم علی شاہ میرے خیال میں قائم علی شاہ ڈھیک رہیں گے قائم علی شاہ کو فون کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے قائم علی شاہ صاحب جو ہے ضرور کوئی ایسی بات کریں گے جس سے بوریت ختم ہو جائے گی نہیں یہ دیکھیں یہ بالکل آپ کے اپنی طوائس ہے یہ آج لگتا ہے دوب بہت تیز ہے یہ بتائیے چاند پر جانے کے لیے ایک راکٹ کرنا بیٹھے ہوئے ہیں آپ ساتھ میں ایک سیٹ ہے آپ کے کسی کو چاند پر ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ لیکن جس کو لے کر جائیں گے ان کے واپس آنے کا چانس نہیں ہے کس کو چاند پر ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیاضل حسن چوہان اور جناب مراد سعید میرے خیال میں چوہان صاحب کو لے چلتے ہیں ساتھ چوہان صاحب کو لے چلتے ہیں ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ وہ واپس آ جائیں گے اپنا رستہ بنا لیں گے واپس آ جائیں گے یہ بتائیے سر لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود تھے ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو آپ کرٹسی میں سمائل دیں گے اور ایک کو کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیصل وارڈا علی زیدی اور ڈاکٹر آمل یاکت تو کس کے ساتھ سیلفی لیں گے میرے خیال میں سیلفی جو ہے وہ علی زیدی کے ساتھ لیں گے سمائل کس کو دے رہے ہیں کرٹسی اور کس کو کہیں گے کہ فلور آ گیا داکٹر آمل یاکت کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا داکٹر صاحب تینوں دوست ان کو ملیں گے بھی اسیملی کے اندر یہ بتائیں سر ٹائٹینک پر جانے کا وقت وہی ٹائٹینک تو وی ای پی پاس فرو خبیب کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے میں کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر شیری مزاری اور ماہرہ خان تو کس کو لے کے جائیں گے میرے خیال میں دونوں کوئی رہنے دیتے ہیں نہیں ایک کو تو پھر ورنہ جنرل نالیج پر جانا پڑ جائے گا اس لیے لے لے ایک چلے کسی ایک کو لے لے دنے ڈاکٹر شیری مزاری کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں ڈاکٹر شیری مزاری آپ کو ٹائٹینک پر لے کے جائیں گے مہرہ تھا نا پلا کیوں نہیں لیا کیوں بندہ بہت سہان ہے ایسے بھی تو بیان نہیں کر رہے لے پھر سر ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس فارو خبیب کے پاس ایک آپ کے اپنی دوسری دے کر کسی کی جان بچا سکتے ہیں کس کی جان بچانا جائیں گے لائف جیکٹ دے کر آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی جناب جانگیر ترین اور جناب عثمان بزدار ایک لائف جیکٹ ہے ایک لائف جیکٹ ہے اور بندے تین بندے تین ہیں بندے بہت تنوں ہی ہیں میں جنرل نالج کا سوال پوچھا آگے جنرل نالج میں لے سر کس قسم کا آپ سے پوچھا جائے آپ کی فیلڈ کا پوچھیں قائدی عظم کے چودہ نقاط کس سن میں پیش کیے گئے تھے انیس سو انتیس بڑا صحیح جواب انہتیس جبردست تعلیہ جی آپ کے باری دیکھا آپ نے کیسا کھیل ہے تو بتائیے پھر رادی رات کا وقت شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال کس کو کرنا چاہیں گی بوریت کھیل کرنے کے لیے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے مولانا فضل الرحمان اور جناب عثمان بزدار فضل الرحمان کوئی خاص وجہ نہیں کوئی وجہ نہیں ایسی تو پھر دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا آپ کوئی بھی کسی کو بھی کر لوں گی مجھے پتا ہے ہاں کر لیں گے ہلپ کر لے گا کوئی نہ کوئی کر لیں گے دونوں میں سے پتا ہے نا آپ کو مولانا صاحب کو پتا ہے آپ کو آئیڈیا ہے مولانا فضل الرحمان اور آپ کو اسپان بزدار صاحب کا بھی آئیڈیا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے مولانا صاحب کو چوز کیا ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو گھر میں لگانی ہے روز صبح اٹھیں گی نظر اس تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کس کی دیکھنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فواد چودری اور مبشر لکمان مبشر لکمان کوئی خاص وجہ کوئی وجہ نہیں کس پیس پی چوز کر رہی ہیں کسی بیس پی نہیں بس ایسے ویسے ہی ہو تصویر چا بولی جانے ہیں ہمیں کئی جانگے کڑی یہ کمبر میں اٹھالا ڈھنڈ بہو دی سواد چودری کو کر لیں سلیکٹ فائدہ ہوگا پچاس روپے والا ہیلیکاپٹر ملے جائے گا نہیں مانکہ بولوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ مبشر لکمان ہے بس جو بھی ہو یہ بتائیں پھر ٹائٹینک پر جانے کا وقت دو وی ایپی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرا دیکھے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی کس کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب ممنون حسین اور جناب فروح حبیب میں دونوں کو نہیں جانتی آپ پہلے والوں کو جانتی تھی جن کے میں نے نام لیے میں انہیں جانتی تھی اچھا تو ان میں سے آپ کسی کو بھی نہیں جانتی نہیں ان میں سے میں کسی کو نہیں جانتی ممنون حسین صاحب کو بھی نہیں جانتی فروح حبیب صاحب کو نہیں جانتی شکل سے پتا ہوگا نام سے نہیں ممنون حسین صاحب کو آپ شکل سے جانتی ہیں نہیں پتا نہیں شکل دکھائیں تو پتہ چلے گا اچھا فروہ خبیب صاحب کو شکل سے جانتی ہیں شکل دکھائیں گے تو پتہ لگے گا اپنے رائٹ پہ دیکھئے جانی بچانی شکل ہے تو اب بتائیے کوئی فیصلہ آپ کا انہیں لے جائیں گے ساتھ آپ کو ٹائٹینک پر ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں مجھے بڑا ضروری کام ہے دوپتی کشتی مسوار دو لائف جاکٹ صاحب کے پاس تالیا ایک آپ کے اپنی دوسری دیکھے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جاکٹ دیکھے کس کی جان بچائیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں مراد علی شاہ محمود خان اور جناب آریف الوی جنرل نالج پر جانا ہے جنرل نالج پر آجاتے ہیں کس قسم کا آپ سوال چاہیں گے آپ سے پوچھو کس طرح کی کوششنز ہیں جنرل نالج ہے میرے پاس بہت اپولٹیکس ہے جیوگریفی ہے اس سے کافی احسان کر لگا اس کو what does M&A stand for M&A stands for I don't know municipal corporation what does an M&A stand for master's نہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان کا قومی کھیل کون سے ہاکی چلے ٹھیک ہے اس میں بہت ٹیک کرتے ہیں آپ کے سوال بہت مشکل سوال پوچھتے ہیں آپ کے سوال بہت مشکل تھے ہم ریلی سوری یہ مشکل تھے نا میرے یہ ہاں بہت مشکل مارک صاحب thank you so much for being on the show بہت بہت شکریہ آپ کے بہت بہت شکریہ تعلی ہے best of luck to both of you for your career and your life بہن بھائی آج ہے جلدی سے